اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مسئلہ ہے کیا میاں بیوی خوشی سے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چاٹ سکتے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں اور شرعی حکم کو معلوم کرنے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے تاکہ صحیح مسئلہ کا علم ہو اور پھر اس پر عمل کیا جا سکے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ لا يستحی من الحق اور اللہ تعالیٰ کسی بات کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا لہٰذا ہمیں میں چاہیے کہ زندگی میں جو مسائل بھی پیش آئیں اور رہنمائی لینی چاہیے اپنی زندگی علماء سے پوچھ پوچھ کر گزارنی چاہیے میرے پیارے دوستو میں مسئلے کی طرف آتا ہوں دیکھیں شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو موں میں لیا جائے اور اس طریقے سے اس کو چوما یا چاٹا جائے باہر کیف مسئلہ میں دو پاتے ہیں اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور بیوی کے موں میں ڈسچارج ہونا حرام ہے اور بلکل نجائز ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے بیوی کے موں میں بندہ ڈسچارج ہو جاتا ہے تو یہ حرام ہے اور بلکل نجائز ہے کیونکہ اس زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو یہ بلکل نجائز اور حرام ہے تو دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے اس کا حکم علیدہ ہے انتہائی سخت درجے کا مکروح ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے ایسا کرنا حرام نہیں کہہ سکتا حرام نہیں ہے لیکن شریعت کے مزاج کے بلکل خلاف ہے اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ کوکہ اکرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر آپ کو ملتا ہوگا اس بات کی علامت کے مسلمان معاشرہ اس چیز سے بلکل ہی واقف نہیں تھا تو میرے بھائیو یہ چیز غیروں سے آئی ہے یہ سب فہاش علموں کا نتیجہ ہے ورنہ یہ انسان طبعی طور پر اس بات سے زیادہ نفرت کرتا ہے کوئی بھی شریف طبعی آدمی ذہنی طور پر اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا تو میرے پیارے دوستو میرے عزیز دوستو میری پیاری بہنوں اس چیز سے بچ کر رہے ہیں دعا ہے رفض الجلال ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے اور ایندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین